پیارے راجہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے ہاں بچے ہوں گے پھر خوشی سے ہم گانا گئیں گے ارے رانی یہ تو خوشی کی بات سنائی میں بہت خوش ہو گیا کہ ہمارے بچے ہوں گے اتنے میں اچانک راجہ نے دیکھا کہ ایک بڑا صاحب ان کی گنسلے کی طرف پڑھ رہا ہے رانی توڑے سو رہی تھی راجہ دیکھتے ہی وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے یہ سام تو ہمارے ہاں پہنچنے والا ہے وہے راجہ یہ سام کہاں سے آ گیا یہ تو میرے بچوں کو کھا لے گا یہ کہاں سے آ گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو ہمیں کھا لے گا دیکھے کہ خطرناک سام ان کی گنسلے کی طرف پڑھنے لگا جسے راجہ اور رانی میں خوف کی لہت دوڑ گی اور وہ زور اور کتار سے رونے لگے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا باز سام کے پیچھے سے آ رہا تھا راجہ رانی باز کو دیکھا تھوڑے خوش ہو گئے مگر وہ بھولت نہیں کچھ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باز ہمارے مدد ضرور کرے گا اتنے میں ہائستہ ہائستہ وہ باز سام کی طرح بڑھنے لگا اسی طرح وہ سام کے ساتھ لڑنے لگا اور اسی طرح ان دولوں کے بیچ میں سخت لڑائی شروع ہو گئی لیکن باز اپنی مہارت کے بنا پر اس کو اپنے چون سے ماتے ہوئے اور سی طرح سام کو بہت زیادہ زخمی کیا اور سام مر گیا راجہ رانی باز کا بہت شکریہ ادا کیا بس رانی ابھی پریشان نہیں ہونا سام مر گیا اب کچھ نہیں بیان کی ہے ہمارے ہاں بچے ہوں گے ہا انشاءاللہ راجہ ایسا ہی ہوگا اور ہمارے ہاں خوبصورت بچے ہوں گے اسی طرح ایک ہفتے کے بعد ان کے ہاتھوں خوبصورت بچے پیدا ہو گئے اس کہانی کا مطلب کہ ظلم کرنے والا ہمیشہ مرتا ہے بچتا نہیں لہٰذا ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے